The Revelation of Jesus Christ یوہنہ عارف کا مقاشفہ پہلا باب یسو مسیح کا مقاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوہنہ پہ ظاہر کیا جس نے خدا کے کلام اور یسو مسیح کی گواہی کی یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے سات کلیسیاؤں کو سلام یوہنہ کی جانب سے ان سات کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں اور یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بکشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کائن بھی بنا دیا اس کا جرال اور سلطنت عبدالعباد رہے آمین دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھے داتا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلیں اس کے سبب سے چھاتھی پیٹیں گے بے شک آمین مسیح کے باری رویا خداون خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں میں یوہنہ جو تمہارا بھائی اور یسو کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں خدا کے کلام اور یسو کی نسبت قواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پیتو مس کہلاتا ہے کہ خداون کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کیسی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے یعنی افسوس اور سمرنا اور پرگمن اور تھواتیرہ اور سردیس اور فلدلفیا اور لودیکیا میں میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کرجامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اومن بلکہ برف کی مانن سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی مانن تھی اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے ستے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانے کیسی تھی اور اس کے دینے ہاتھ میں ساتھ ستارے تھے اور اس کے موں میں سے ایک دو دھاری تیز دلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد زندہ رہوں گا اور موت اور عالمِ ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں پس جو باتیں تُو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے یعنی ان سات ستاروں کا بھید جنہیں تُو نے میرے دینے ہاتھ میں دیکھا تھا اور ان سونے کے سات چراغ دانوں کا وہ سات ستارے تو سات کلیسیاں کے پرشتے ہیں اور وہ سات چراغ دان کلیسیاں ہیں دوسرا باب افسوس کی کلیسیاں کو پیغام افسوس کی کلیسیاں کے پرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دینے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئی ہے اور سونے کے ساتوں چراغ دانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیرے مشکت اور تیرا سبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیوت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکائیں کہ تُو نے اپنی پہلی سے محبت چھوڑ دی بس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نیکلیوں کے کام سے نفرت کرتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا سمرنا کی کلیسیہ کو پیغام اور سمرنا کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لے کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دورت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو تُک تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے بانس کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آسمائی ہو اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیہوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئیں اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا پرگمن کی کلیسیہ کو پیغام اور پرگمن کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لے کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تُو شیطان کی تخت کامی سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر تائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انٹپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تُو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی تُو سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھو کر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں جنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نیکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا تھواتیرہ کی کلیسیہ کو پیغام اور تھواتیرہ کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آنکھ کے شولے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سکاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دوں گا مگر تم تھواتیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو دھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کری میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہی کے اساسے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کہ کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے سب کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنی کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے تیسرا باب سردیس کی کلیسیہ کو پیغام اور سردیس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا پس یاد کر کہ تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تُجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک الودہ نہیں کی وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتابِ حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے فیلدلفیہ کی کلیسیہ کو پیغام اور فیلدلفیہ کے کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دعوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تُو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے کابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے چونکہ تُو نے میرے سبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آسمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلیم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے لودیکیہ کی کلیسیہ کو پیغام اور لودیکیہ کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدہ ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ تُو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے مو سے نکال پھینکنے کے ہوں اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کم بخت اور خار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اس لئے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے اور سفید پوشاک لے تاکہ تُو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لئے سرما لے تاکہ تُو بینہ ہو جائے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کر دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے